قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرچنے کے ناظرین پرگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک قصر سے پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت دالیشان ہے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قصر سے درود پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام اس پرگرام میں آیات مبارکہ کا ترجمہ اور آسان فہم تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ بترطیب جاری ہے اور صورت الانعام آٹھ میں پارے کی آیت نمبر ایک سو باون سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے اختتام کیا تھا اور اسی آیت مبارکہ کے کچھ مزمین پر آج بھی گفتگو کرنی ہے تو اس لیے ایک سو باون آیت مبارکہ سے ہی اپنے درس کا آگاز کرتے ہیں اللہ پاکر اشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُو وَلَوْ قَانَ ذَا قُرْبَا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُ ذَلِكُمْ وَالصَّاقُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور ناپ اور طول انصاف کے ساتھ پورا کرو ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں اور جب بات کرو تو عدل کرو اگرچہ تمہاری رشتدار کا معاملہ ہو اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو اللہ نے تمہیں یہ تعقید فرمائی ہے تاکہ نصیت حاصل کرو اس آیت مبارکہ میں اور اس سے سابقہ آیت مبارکہ میں کئی ایسے احکامات ہیں جو چیزیں اللہ پاک نے حرام فرمائی ہیں ان چیزوں کا ذکر ہوا اور ان میں سے چند چیزیں یہاں پہ بھی بیان فرما دی گئی یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ یعنی اس میں نہ حق طرح کا کوئی بھی تصرف نہ کرو اس مال کی حفاظت کرنی ہے وہ مال امانت ہے اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ مال ہم نے ان کو پہنچا دینا ہے اس کے تفصیل کے ساتھ جو احکامات ہیں اس سورہ نیسا کی اندر اللہ پاک نے بیان فرما دی اور یہاں پر بھی جو ارشاد فرما ہے کہ وہ اپنی جوانی کو اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا یہ ایک اہم ترین عمل ہے اور اس میں ایسے تصرفات کرنا نہ حق تصرفات کرنا یہ شرن حرام ہے یتیموں کے لیے دین اسلام نے بڑے احکامات بیان کیے اور ان کے والد کا سایہ اٹھ جائے والد وصال کر جائے فوت ہو جائے تو پھر ان کے مالوں کو بعض اوقات وہ بچے ہیں تو ان میں ایسے تصرف کر لینا اور کھا پی لینا یہ گمان بناتے ہوئے بعد میں ہم دے دیں گے بعد میں ہم ان کو ریٹن کریں گے تو اس کی متلکن اس طرح کی قطن اجازت نہیں ہے کہ ان کے مالوں میں ایسے نہ حق تصرف کریں الا یہ کہ جہاں اس کی قدر ضرورت کچھ گنجائش کے صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں مگر ان کے مالوں کو ایسے ہی نہ حق کھا لینا ان کی جائدادوں کو آگے کسی دوسروں کے نام پر ٹرانسور کر دینا خود اپنے نام پر کر دینا ان کو وراثت میں سے محروم کر دینا یعنی اس میں کیا ہے کہ سامنے والے کے بچے ہونے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور آج کے اس معاشرے میں کئی ایسے گھرانے ہیں جو بقاعدہ اپنے بتیجوں کے اس طرح کے نہ حق مال وہ کھا لیتے یا ان کی جائدادوں کو فروغ کر دیا زمینوں کو فروغ کر دیا اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ تھا مگر وہ ہمارے چچاؤں نے تائوں نے اور رشتداروں نے مل کر وہ مال سارا ہڑپ کر لیا تو اس لئے یتیم کے مال کو یہ جو مسجد مدرسے کے جو مال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں مال وقف یہ جو مال وقف ہوتا ہے نا اس کو بھی فرمایا کہ یہ مال وقف مثل مال یتیم ہے یہ مال وقف مثل مال یتیم ہے یعنی اس میں دونوں مال کی اہمیت کو بیان کیا گیا یا وقف والا مال یتیم کی مثل اور یتیم کے چونکہ آقامات اتنے بیان فرمائے گئے ہیں اب کوئی مسجد کے پیسوں سے بڑا موتاعت ہو دینی پیسہ ہے مدرسے کا پیسہ ہے لیکن یتیم کے پیسوں سے موتاعت نہ ہو اور سمجھے کہ یہ بچہ ہے اس نے کیا کر لینا یاد رکھیں جس اللہ رب العالمین نے اس پیسے کے نہاق استعمال کو حرام فرمایا ہے اسی رب نے یتیم کے مال کو بھی حرام فرمایا ہے تو یتیم کے مالوں کی حفاظت کرنا اہم تری نیکی ہے اور خود اللہ نے یتیم کے مالوں کی حفاظت فرمائی ہے قرآن پاک کے سولوے پارے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے جس دیوار کو ٹھیک کیا اور کہا کہ اس کے نیچے یتیموں کا مال ہے وہ کوئی نہ دوسرے اٹھا لیں تو یتیموں کے مال کا بڑا تحفظ دین اسلام میں بیان فرمایا گیا آگے فرمایا کہ اور ناپ طول میں انصاف کرو ناپ طول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے ناپ طول میں کمی حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا اے تاجیروں کے گروہ دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ بھی ہلاک ہوئے یہ ناپنا اور طولنا یعنی کچھ چیزیں پمیش سے ملتی یعنی زمین ہو کپڑا ہے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ہم پمیش کرتے ہیں ایک گز دو گز یہ اس طرح اچھا اس میں بھی لوگ کمی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں جو وزن سے ہمارے بکسر چیزیں وزن سے تول کر تو اب یہ جو تولنا ہے تو اس میں بھی کمی کرنا تو یہ ایسا عمل ہے جو خاص طور پر قرآن نوازے طور پر اسے بیان فرما دی مارکیٹ میں یا لوگوں میں جو دھوکے عام ہیں ترازو کے اندر کچھ ایسی سیٹنگ کر دینا جس پلڑے میں مال رکھنا ہوتا ہے دکاندار نے جو دینا ہے آگے اس کو کوئی بھاری پہلے سے بنا دینا سامنے جو وزن والے بٹے ہیں جن پر وزن لکھا ہوتا ہے وہ تو پورے ہیں مگر جس میں مال رکھنا ہے اسی میں پہلے کچھ کر دیا کچھ اور الیکٹرک کے ترازو ہوتے ہیں ان میں کوئی ایسی خاص سیٹنگ کر دینا المختصر یہ کہ کسی طرح بھی لوگوں کو جو مال جس کی وہ پیمٹ ادا کر رہے ہیں چاہے پیٹرول پمپ ہے چاہے کوئی اور گھی اور آئل کے ڈیپوں ہیں ایسی جگہیں ہیں یا کہیں جو نابتول کر خریدو فروکتوری اس میں یہ کمی کرنا یہ حرام ہے ایک روایت میں آیا کہ جب لوگ نابتول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو کاحت سالی شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے مختلف گناہ بیان کیے گئے جس قوم کے اندر رشوت سود فہاشی ترہ ترہ کے گناہ یہ کہ عام ہو جائیں جب ایسے گناہ عام ہو جائیں تو اس کے جو عذابات ہیں اس کی جو ہلاکتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں وہ بیان کیے گئے اور ان میں مضامین کے اندر یہ چیز بھی بیان کی گئے کہ ایسے مرض میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے کہ جو مرض تمہارے پہلے لوگوں نے سنے ہی نہیں ہو گئے ایسے سے مرض اللہ ظاہر فرمال آج دیکھیں تو ہر دو چار مہینے بعد کوئی ایسا نیا مرض سامنے آ جاتا ہے جسے ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ نیا وائرس ہے اور اس کا بھی تک علاج ہی نہیں ملا اور کبھی کبھی ایسے وائرس کے جس کی وجہ سے کئی لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ عجیب بیماری کی وہ وبا پھیل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کئی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی بیسک تو یہ گناہ ہیں کہ اصل جو ان کی بنیادی وجہ کے پیچھے سے معاشرے میں چونکہ گناہ اتنے رائج ہو جاتے ہیں یا پھیل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسی سی بیماریاں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں تو ناظرین اکرام سرات مستقیم کے بارے میں بیان فرمایا ہے سرات مستقیم یعنی اقائد کے اعتبار سے جو درست راستہ سرات مستقیم کے جس کے اندر اقائد کے اعتبار سے درستگی یعنی اقائد درست اور اس کے ساتھ اعمال کیونکہ جب آدمی اقائد میں بھی درست ہے اور معاملات میں بھی اچھا ہے تو وہ گویا کہ سیدھے راستے پر ہے اور جو بھٹکا ہوا ہے اقائد کے اعتبار سے ہے تو پھر وہ گمراہیت کی طرف سے ہے یا کفر اور شرک کے معاملات میں ہے تو یہاں جو دوسرے راستے شیطانی راستے ہیں تو دونوں اعتبار سے ایک تو وہ شیطانی راستے وہ کہ جس نے گمراہیت اور کفر اور شرک میں لوگوں کو ڈالا ہوا اور ایک وہ راستہ وہ بھی شیطانی راستہ ہے کہ جس میں آدمی اقائد کے حوالے سے تو ٹھیک ہے لیکن دیگر معاملات عبادات ان میں کمی اور کتاہیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ بھی شیطانی راستہ ہی ہے ایک طرح کا تو ہمیں ایسے تمام تر راستوں سے اپنے آپ کو بچ بچا کر کہ جس کی وجہ سے اقائد میں خرابی لازم آئے یا ہمارے عامل کے اعتبار سے یا لوگوں کے حقوق تلف ہونے کے اعتبار سے کمی لازم آئے تو ان سے اپنے آپ کو بچ بچا کر کے سیدھے راستے پر ہمیں اپنے آپ کو کامزن رکھنا ہے ناظرین کرام بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ وہ جو حرام ذرائع سے کما رہا ہے اگر اس کو چھوڑے گا تو اس کی روزی ختم ہو جائے گی اس کو چھوڑے گا تو اس کی آمدنی ختم ہو جائے گی اس کو یہ روایت اپنے پیشے نظر رکھنی چاہیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو تو اس کا بدل یعنی اس کو بظاہر دنیاوی طور پر جو نقصان ہے وہ اللہ دنیا میں ہی ایسا کوئی بدل عطا فرماتا ہے اب وہ بدل مال کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح ہو اس سے اچھا کئی گناہ اللہ اسے بدل عطا فرماتا ہے اور سب سے بڑی بات حرام سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے آدمی بچا اس کے بعد آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَإِذَا قُلْتُم فَعْدِلُوهُ اور جب بات کہو تو انصاف کی کرو یعنی بات بھی کرو تو انصاف کی کہو اس میں چاہے کرابتدار ہو چاہے آپس کے قریب ترین کیوں نہ ہو انصاف کا پہلو وہ چاہے جج ہو چاہے مفتی ہو چاہے کہیں گواہ بننا ہے چاہے کہیں فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی ہے ہو انصاف والا معاملہ کہ اس میں کسی طرح کی پھر انصاف سے اور عدل سے یہ بالکل بھی آدمی نہ ہٹے آگے فرمایا وَبِعَحْدِ اللَّهِ أَوْفُ اور اللہ ایک اہد پورے کرو اللہ کے اہد پورے کرو اب کئی ایسے کہ جو آدمی منت کی صورت میں ایک اہد بنا لیتا ہے منت کی صورت پر اس نے اپنے اوپر کئی اچھی چیزیں لازم کر لی نوافل ہیں حاج کی صورت ہے صدقے کی صورت ہیں یہ اللہ کے اہد ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قسمیں یا کوئی حلف یا اہد ایسا کر لیتا ہے کہ جو کام ہی گناہ کا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس کو کہیں گناہ کا کام کرو کیونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے نہیں اب شریعت یہاں حکم جو دا دیتی ہے اصل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو اب اگر قسم غلط بات پر اٹھا لی ہے یا ایسا اہد کر لی ہے تو اب اہد پورا نہ کرو کیونکہ وہ کام غلط ہے نافرمانی کا کام ہے مثلا قطع تعلقی کا کام ہے قطع رحمی کا کام ہے کوئی اور کسی طرح کے نافرمانی والے کام ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قسم اٹھائی ہے ہم نے ان کے آنے جانا ہم نے صلاح نہیں کرنی ہم نے ان کی شادی میں نہیں جانا کیوں ہم نے قسم اٹھائی تو یہاں شریعت کہتی کہ اس کے کفارے دے دو اس قسم کے کفارے دے دو جہاں آپس میں قطع تعلقیاں ہو رہی ہیں جہاں آپس میں رشتے کٹ رہے ہیں تو وہاں ان کے کفارے ادا کر دو لیکن اس طرح وہ گناہ کے کاموں میں نہ پڑو یعنی وہ کام کر لے اور پھر اس کا کفارہ دے اور جہاں وعدے پورے کرنا اہد پورے کرنے کی خود چونکہ شریعت کا حکم ہے جہاں سچے وعدے کیوں میں جائز چیزوں پر وعدے کیوں میں اللہ سے کچھ اہد کیوں میں تو وہ پورے کرو حدیث پاک میں قیامت کے دن جب اللہ اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا اللہ جب ایسے لوگوں کو جمع فرمائے گا تو پھر وہاں کیا فرمائے گا کہ یہ فلان بن فلان یہ فلان بن فلان کا اہد شکنی کا جھنڈا ہے جو اس کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا اس کا جھنڈا ایک بلند کیا جائے گا یعنی ہر اہد شکنی کرنے والے کا ایک جھنڈا وہ بلند ہوگی جس سے لوگ کو پہچان بھی ہوگی اہل محشر کو کہ یہ اہد شکنی کرنے والے ہیں تو یہ سارے جو احکامات اللہ پاک نے جو بیان فرمائے ہیں کہ جن سے بچنا ہے اور جن پر عمل کرنا ہے اس کے بعد فرمائے اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی تمہیں یہ حکم فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ صحابہ اکرام علی مردوان کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے تو آپ نے ایک خط کھینچا یعنی ایک لکیر کھینچی ایک سیدھی اور کچھ ادھر کچھ ادھر دائیں بائے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ یعنی یہ ایک سمجھانے کے لئے یہ سیدھا راستہ ہے کہ انسان جب سیدھے راستے چلتا ہے تو دائیں بائے سے بھی کئی طرح کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو سیدھے راستے پر ہی رہنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آٹھوے پارے میں یہ آیت مبارکہ بھی موجود ہے کہ جہاں شیطان یہ کہتا ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہوں گے تو میں کیا کروں گا میں وہاں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے پوشش کروں گا آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت ورحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں اس کتاب سے مراد توریت شریف کتاب ہے اور یہ وہ پہلی اللہ تعالی کی طرف سے کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ملی توریت کے اندر یہ واضح احکامات بیان کیے گئے یعنی اس دن کے اعتبار سے جو چیزیں تھی وہ پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ان میں یہ بھی سب کچھ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ کہ نبی آخری الزمان وہ تشریف لائیں گے ان کی آمد اور ان کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان چیزوں کو بیان کیا گیا تو یہ بھی ڈیٹیل اور تفصیل اس کے باوجود بھی یہود جو کچھ وہ وہاں پڑ چکے ہیں سب حالانکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے اور فتح حاصل کرتے لیکن جیسے حضور تشریف لائے یہ پہچانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں کہ سب کچھ پڑ چکے ہیں مگر اس کے باوجود یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹے تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تمام تر چیزیں جس میں واضح طور پر بیان فرما دیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے اور سب کچھ جو حشر اور نشر کے واقعات اور عقائد ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا آگے فرمایا اور یہ برکت والی کتاب جسے ہم نے نازل کیا تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا چاہے یہاں پر اس کتاب سے مراد وہ قرآن مجید فرقان حمید قرآن پاک کو بیان فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب کیونکہ اس کو لانے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مبارک ہے برکت والا ہے جس ذات پر اتری ہے کتاب وہ بھی مبارک ہے ان کی وجہ سے بھی برکت ہے اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ساری برکتیں ہیں تو یہ کتاب ہی گویا کہ برکتوں والی کتاب ہے اس کی تم پیروی کرو یاد رکھے کہ قرآن پاک عدب احترام تعظیم پڑھنا یہ سب اپنی جگہ ہے مگر قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد ہم قرآن کے احکامات کو سمجھیں قرآن پر ہم عمل کریں آج کل بعض اوقات بڑی عداب احترام سے اچھے اچھے خوبصورت علماریاں بنا کر خوبصورت جزدان بنا کر گلاف چڑھا کر قرآن کو رکھ تو دیا جاتا ہے لیکن اس قرآن کی اتباع اطاعت پیروی اس کے حکامات کی حوالے سے علم یہ نہ ہونے کے برابر تو قرآن کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی بیسک حق ہے کہ قرآن ہم سمجھیں بھی تو اللہ ہم سے کیا فرمارا اللہ ہم سے کیا فرمارا اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا قرآن کے حقامات پر عمل کیا تو ہمیشہ ترقیب میں بھی رہے ہمیشہ کامیابی پر رہے اور ہمیشہ فتح پر رہے اور جب سے قرآن کی تعلیم سے محروم ہو گئے تو پھر معاشرے کے اندر جس طرح کی وہ رسوائیاں ہیں وہ سب کے سامنے وہ شاعر نے کہا ہے نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خور ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یعنی قرآن پر عمل کرنے سے جہاں آخرت کے فائدے ہیں دنیا میں بھی فائدے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ارشاد فرمائے قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت مقبول ہے اور جس نے اس کے حکامات پر عمل کر کہ اسے اپنے سامنے رکھا تو یہ اسے پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جائے گا اور جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا یعنی حکامات کی خلاف عرضی کی تو فرمایا کہ یہ اسے ہاں کر جہنم کی طرف لے جائے گا اس لئے قرآن عدب احترام اپنی جگہ یہ بھی سارے تقاضے ہیں قرآن کو پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے لیکن بیسک جو قرآن کا حق ہے قرآن پر عمل کرنا قرآن کو سمجھنا اب وہ چاہے خود پڑھ کر سمجھے یا کسی کے بتانے سے یہ قرآن کے حکامات کو سمجھے یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں تو پتائی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ ہے ہمیں تو پتائی نہیں تھا ایسا نہیں کیونکہ قرآن واضح ہمارے پاس موجود تفاصیر موجود علماء موجود ہمارے لئے ایک آئیڈیل ایک رہنما ہے قرآن مجید فرقان حمید تو اس لئے ہمیں ضرور اس کو ہمیں پڑھنا بھی ہے اور ہمیں سے سمجھنا بھی ہے آگر شاد فرما اللہ پاک نے ان تقولوا انما انزل الكتاب انزل الكتاب اس لئے اترا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی یعنی بطور خاص اگر کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے یہود و نصارہ پر تو رہت اور انجیل تو اتری اور ہم چونکہ عرب کے لوگ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عربی زمان میں تو تھی نہیں تو ہمیں یوں نہیں پتہ کہ اس میں کیا لکھا ہوا تو اللہ پاک نے یہ عذر باقی نہ رکھا کوئی یہ ہی نہ کہے یعنی بطور خاص عرب کی بات کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں اتری تو رب نے انہی میں رسول کو بھی بھیجا اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور کتاب بھی عطا فرما دی تاکہ کسی طرح کا کوئی عذر بے خبری کے اعتبار سے یہ عذر باقی بھی نہ رکھا اور فرمایا یا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو چھٹلائے اور ان سے مو پھیرے عن قریب وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے مو پھیرتے ہیں ہم انہیں ان کے مو پھیرنے کی وجہ سے برے عذاب کی سزا دیں گے یعنی کفار عرب کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ یہود و نصارہ پر تورایت انجیل اتری اور مگر وہ بےقل ان کتابوں سے ہدایت نہ پا سکے اس آیت مبارکہ کا بھی ایک شان نزول ہے کہ کفار عرب میں سے ایک جماعت نے کہا کہ یہود و نصارہ پر تو کتابیں اتری اور وہ بےقل ان سے ہدایت نہ پا سکے اگر ہم پر اترتیں تو ہم تو زیادہ اس سے ہدایت بھی پا جاتے سیدھے راستے پر بھی رہتے تو اللہ نے ان کے اس عذر کو بھی ختم فرمایا اور یہ کتاب بھی نازل فرمائی کتاب بھی عربی میں نازل فرمائی قرآن مجید فرقان حمید کو اور واضح طور پر فرمایا تاکہ تم اسے سمجھو یاد رکھیں ناظرین کرام ہدایت یہ من جانب اللہ ہے اللہ پاک جو ہدایت اتا فرماتا ہے ماز ایسا نہیں کہ کوئی اپنی اکل کے اوپر اور اکل پر ہی ساری باتیں کرتا رہے کیونکہ یہ کفار عرب جو پہلے یہی ایک طرح کی شیخی مار رہے تھے کہ ہمارے اوپر کتاب اترتی تو ہم تو سارے وہ ہو جاتے لیکن جب وہ کتاب آئی تو وہ اس کے بھی انکار کرنے والے بان گئے وہ جھٹرانے والے بن گئے تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دی اس سے مو پھیر لیا تو یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی آیات سے ان کو جھٹرانے والا بن گیا نبی کے موجزات کو جھٹرانے والا بن گیا اللہ کی حکامات کو پسے پشت اس نے ڈال دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون اور جس لئے اللہ کی آیتوں سے مو پھیر دیا تو پھر اللہ بھی اسے پھیر دے گا اس سخترین عذاب کی طرف سخترین عذاب تو اس لئے ناظرین اکرام یہ کتاب اللہ ہے کہ ہمیں اسی کے ساتھ اسی کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنے معاملات کو حل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شارع علیہ السلام ہیں جن کی اطاعت اور اتباع کے بغیر حقیقتاً کوئی اسلام پر پوری طرح عمل ہوئی نہیں سکتا قرآن کی بھی تشریح ہوگی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ملے گی تو اس لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حدیث رسول اللہ اتباع اور اطاعت رسول اللہ اس کو اپنے اوپر لازم پکڑنا ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرہ ہونے کی تحفیق اطاف فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن 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 آسان در سے قرآن